السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کے درس میں بھی ایک سوال ہے رمضان سے متعلق خاصتہ سے تراویح سے متعلق وہ یہ ہے کہ ہماری تراویح پر ہم کو عجر کب ملے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جو رمضان میں قیام اللیل کرے گا تراویح کی نماز عدا کرے گا تو اس کو عجر ملے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو درگزر کر دے گا گناہوں کو مٹا دے گا یہ فضیلت کب ملے گی اس کی دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ ہماری تراویح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اور وہ نماز اتمینان والی ہو سکون والی ہو بہت جلدبازی والی نماز نہ ہو کی نہ رکو مکمل ہے نہ سجدہ مکمل ہے جیسا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے پہ نماز کی چوری کیا ہے آپ نے فرمایا نہ رکو کو مکمل کرتا ہے نہ سجدہ کو مکمل کرتا ہے تو پہلی شرط یہ کہ ہماری عبادت ہماری تراویح سنت کے مطابق ہونی چاہیے اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہم پورے مہینے تراویح کا اتمام کریں بہت سارے لوگوں کے یہ رواج بنا ہوا ہے بہت سارے مسجدوں میں یہ رواج بنا ہوا ہے کہ کسی بھی حافظ کو بلاتے ہیں بولتے ہیں دس پندرہ دنوں کے اندر تراویح میں پورا قرآن سنا دو اور جب وہ پندرہ دن کے اندر یا دس دن کے اندر پورا قرآن امام جو ہوتا ہے تراویح میں پپڑ کر سنا دیتا ہے تو یہ لوگ پھر تراویح پڑنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ صرف تراویح میں پورا قرآن سن لینا ہی کافی ہے جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تراویح کی نماز میں پورا قرآن ختم کرنا تلاوت مکمل کرنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر کوئی فضیلت چاہتا ہے اس کے عدر و سواب کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے ذریعہ اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے تو اس کو انتیس یا تیس تراویح مکمل کرنی چاہیے کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضانا ایمانا واحد سابا غفر له ما تقدم من دنبی جو رمضان میں قیام اللیل کرے گا یعنی پورا رمضان دس پندرہ دن نہیں پورا رمضان اس کو اللہ رب العالمین یہ فضیلت ادا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تراویح اور قیام اللیل کے بدلے اس کے گجشتہ تمام گناہوں کو مٹا دے گا تو ہمارے ان بھائیوں کو سبق لینا چاہیے اس درس سے جو دس پندرہ دن کے اندر تراویح میں پورا قرآن سن لے تو اس کے بعد تراویح نہیں پڑتے اور کہتے ہیں ہم نے تو پورا قرآن سن لیا پورا رمضان تراویح پڑھیں گے تب آپ کو اس کا ثواب ملے گا حجر ملے گا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ دس دن تراویح پڑھو یا پندرہ دن اس کے بعد تمہاری گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا بلکہ کہا جو پورے رمضان قیام اللیل کرے گا اس کو اللہ رب العالمین یہ فضیلت دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام چھوڑے چھوڑے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق تراویح کی نماز دا کرنے کی توفیق جا فرما اور ہماری تراویح کو قبول فرما اور ہماری تراویح کو قبول کرتے ہوئے ہماری گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سب کو جہنم کے آگ سے اور جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ النبی القریم